کافی دنوں سے یوٹیوب کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ایک بہت زیادہ ویڈیوز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ منال ہوتل باندھ ہو رہا ہے کافی سارے لوگوں کا روزگار باندھ ہو رہا ہے لیکن میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی ایڈونٹ نو کہ کیا ریزن تھی کہ کیوں باندھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ یہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بر سے آنے والے سیاہوں کی توجہ کا ملکز تھا اب من چیز کیا ہے یہاں پہ کہ من لاؤس کن لوگوں کا ہوا ہے لاؤس تو صرف ان لوگوں کا ہوا ہے جنہوں نے اتنا عرصہ یہاں پہ سرب کیا ہے اور انڈ دا انڈ ملکہ ان کو اس طرح سے یہ جاب چھوڑنی پڑ رہی ہے اگر آج بھی اس کا انر چاہے نا تو وہ دوبارہ سے ایسا سیٹا بنا کے ان لوگوں کو جاب پہ رکھ سکتا ہے ان لوگوں کو نوکریاں دے سکتا ہے کیونکہ انیس پیس سالوں میں میرے حال میں مونال ہوتل نے جتنا کم آیا ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان مطلب ایک بہت اچھا بزنس تھا ان لوگوں کا اگر اس میں لاؤس صرف ان لوگوں کا ہوا ہے جو یہاں پہ ایمپلائیز تھے اس کے آنے کا کوئی لاؤس نہیں ہے کیونکہ اس نے بہت کم آیا ہے اگر وہ چاہے تو کوئی کسی بھی جگہ پہ نام سے اپنے ایک نیا سٹیٹا بنا کے کام سٹارٹ کر سکتا ہے کیونکہ اب ایک نام بک رہا ہے ایک برینڈ بان چکتا تھا منال اور وہ اپنے نام کو سیل کر سکتا ہے دیفنیٹلی کوارٹی تو پہلے بھی تھی